بسم اللہ الرحمن الرحیم ویلکم ٹو مائی چینل ایک نئی ریسیپی شیئر کروں گی جو ہے بیف کڑا ہی جو کہ بنانا بہت ہی آسان ہے چلیں سٹارٹ کرتے ہیں پہلے میں نے پریشیر گوکر لیا اس میں میں نے بیف ڈالا اور ساتھ میں میں نے چوٹ کیا ہوئے آنینس اور جنجر اور گارلی کا پیسٹ ڈال دیا ہے اور اس کے اندرے تھوڑا سا پانی شامل کروں گی تاکہ یہ اچھے سے گال جائے اور ان تمام چیزوں کو اچھے سے مکس کر دیا ہے تاکہ یہ اچھے سے گال سکیں اور اب میں اس کو دس منٹ کے لیے بند کر دوں گی پریشیر دیں گے اور اب ہمارے پاس یہ بیف یہاں پر گال چکا ہے اور اس میں میں اور شامل کر کے اس کو اچھے سے اس کو بھونوں گی جب یہ ہلکا سا فرائے ہونا شروع ہو جائے گا تو میں اس کے اندر کٹے ہوئے ٹوماٹر شامل کر دوں گی اور اس کو ٹوماٹروں کو ڈال کر اچھے سے اس کی بھنائی کروں گی ٹوماٹر شامل کرنے کے بعد تھوڑی دیرے اس کو کور کر دیں گے تاکہ ٹوماٹر اچھے سے گال جائیں اب اس کے اندر نمک لال مرچ اور حلدی شامل کریں گے اور اس کے ساتھ اس کو اچھے سے بھونیں گے اور اب چوپڈ کی ہوئی گری میچیز کے اندر شامل کر دیں گے بیف کڑاہی بنانا نہائی تھی اس آئے ہیں اب گھروں پر بنائیں اور مزے سے کھائیں یہاں پر ہمارے بیف کی اچھے سے بنائی ہو دی ہے اور اس نے ٹوماٹروں کو اچھے سے اندر میش کر لیں تاکہ وہ ٹوماٹروں نظر نہ آئے گھر کے کٹے ہوئے مسالوں کا اور ہی ذائقہ ہوتا ہے میں نے اس کے اندر مختلف ثابت مسالوں کو گرینڈ کر کے اس کے اندر شامل کریں گے اور اس سے ایک ایلہ دہی خوشبو پیتا تھی ہے کھانے میں اس کو تب تک پکائیں جب تک یہ اچھے سے اویل نہ چھوڑ دیں اب ہمارے پاس بیف کڑاہی بن کا تیار ہو چکی ہے اب ہم گارنیش کے طور پر اس کے اندر چاپڈ ہری میچے شامل کریں گے اور ساتھ میں لیمن شامل کریں گے اور ساتھ میں تھوڑا سا کری اینڈر شامل کر دیں گے ہمارے پاس بیف کڑاہی بن کا تیار ہو چکی ہے جو کہ بہت ہی آسان طریقے سے بنائی جائے سکتی ہے گھر میں اور بہت ہی لجیز ہے انجوائے کریں دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ